گازہ میں اسرائیل کی ائر اسٹرائک کا نیا ویڈیو سامنے آیا گازہ میں ٹاور کو دھانے کا ویڈیو سامنے آیا اسرائیل نے بدبار کو میڈیا ہب کو تہس نہس کیا تھا جس کی تصویریں پوری دنیا نے دیکھی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس بیلڈنگ سے حماس اپنا آپریشن چلا رہا تھا دیکھئے تصویریں کس طرح سے اس بیلڈنگ کو بمباری کر کے نے اس تنابوت کر دیا گیا کیونکہ اسرائیل نے یہ تاوہ کیا کہ اسی بیلڈنگ سے حماس اپنے آپریشنز کو انجام دے رہا تھا یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل کی ائر اسٹرائک کا یہ ویڈیو جس میں ان بیلڈنگز کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا اور اب گازہ میں اس ٹاور کو دھانے کا یہ ویڈیو ہمارے سامنے آئے الزالہ ٹاور کو کس طرح سے تباہ کیا گیا اور میڈیا سینٹر والی عمارت جس میں کئی نیوز چینلز کے دفتر تھے اس پوری عمارت کو کس طرح سے نستنابوت کر دیا گیا دھس کر دیا گیا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بودھار کو یہ بمباری کی گئی تھی یہ ائر اسٹرائک کی گئی تھی اور ان بیلڈنگز کو پوری طرح سے تہس نہس کر دیا گیا تھا اور اب اس کا بلکل ساف ویڈیو ٹی وی نائن بھارت پرش کے پاس آ چکا ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سالہ ٹاور کو کس طرح سے تباہ کیا گیا اور میڈیا سینٹر والی عمارت کو کس طرح سے دھس کیا گیا جس میں کئی نیوز چینلز کے دفتر تھے آپ ان تصویروں میں ساف طور پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ پورا ایشو ہے کیا یہ پورا مدہ ہے کیا اسرائیل ورسز فلسطین کی یہ جنگ آخر کس مکام پر پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں گازہ میں گدر مچا ہوا ہے بہتر ہزار لوگوں پر کہر برپا ہے اسرائیلی سینہ اور ہماس کی جنگ میں بھاری تباہی مچی ہوئی ہے جی ہاں کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جو گولی باری کی جاتی ہے اس کا جواب فلسطین کی طرف سے ہماس دیتا ہے جس کی موجودگی ہے گازہ پٹی میں ایک ہفتے میں بہتر ہزار فلسطینیوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے بہتر ہزار فلسطینیوں کو اسی لیے فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے استطرق کے لڑائی لڑ رہے ہیں اب تک 63 بچے 36 مہیلاؤں سمیت 219 فلسطینی مارے گئے ہیں اس جنگ میں آپ دیکھئے بچوں کی سنکھیا بھی کتنی زیادہ ہے 63 فلسطینی بچوں کی بھی موت ہوئی ہے ائر سٹرائک کے ڈر سے فلسطینی لگاتار پلائین کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں ہے کوئی صورتحال بچنے کی ان کے پاس نظر نہیں آ رہی ہے ہماس نے اب تک اسرائیل پر 3400 سے زیادہ راکٹ دا گئے ہیں کیونکہ زیادہ تر راکٹ زیادہ تر مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گراتا ہے اسرائیل اس کے پاس ایک شمتہ موجود ہے اس لیے ہماس کیا کرتا ہے کہ جب وہ راکٹ چھوڑتا ہے تو سیکڑوں کی سنکھیا میں ایک ساتھ راکٹ چھوڑے جاتے ہیں کہ کوئی تو گرے گا اسرائیل میں جا کر یہ اس کی سٹرائیجی ہوتی ہے 12 اسرائیلی ناغریکوں کی موت ہوئی ہے ہماس کے حملوں میں اور 800 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو ہماس کی طرف سے جو گازہ پٹی سے ہماس کی طرف مسائلیں چھوڑی جاتی ہیں ان کی سنکھیا تو زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھیں گے ہزاروں مسائلیں چھوڑی جائیں گی لیکن اسرائیل میں نقصان کم ہوگا کیونکہ زیادہ تر مسائلوں کو اسرائیل ہوا میں ہی مار گراتا ہے گازہ میں لوگوں کو صرف 6 گھنٹے کی بجلی مل رہی ہے اس وقت گازہ کے حالات دن با دن بگڑتے جا رہے ہیں برے ہوتے جا رہے ہیں 132 بیلڈنگ 621 مکان اور کمرشل کامپلیکس جو ہیں وہ پوری طرح سے دھست ہو چکے ہیں پربادی مچی ہوئی ہے اس وقت گازہ میں کیونکہ اسرائیلی مسائلیں لگاتار بومبارڈنگ کر رہی ہیں جنگی حالات میں ابھی سمجھوتے کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے ہیں وشو یہ چاہتا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ جڑے ذمہ دار ملکوں کا میں ذکر کر رہا ہوں لیکن اس جنگ کو ختم کرنے کے موڈ میں فلحال بینجامین نیتنیاہو نہیں لگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ابھی جاری رہے گی اسرائیل نے حماس چیف محمد ڈیف کو اپنا ٹاپ ٹارگٹ بتایا ہے اور محمد ڈیف کو ٹھیر کرنے کے لیے لگاتار اسرائیل کی کوششیں جاری ہیں اسرائیلی سینہ حماس کے دس کمانڈرز کے گھر پر سٹرائک کر چکی ہے دس کمانڈرز کے گھر پر اب تک سٹرائک ہو چکی ہے تو اسرائیلی حملے لگاتار جاری ہیں اور اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غازہ میں خاصا نقصان بھی ہوا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن ادھر سے بھی لگاتار حماس کے حملے جاری ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کو بھی خاصا نقصان ہو رہا ہے